تو پیسے کی کمی کا رونا رونا بند کریے بار بار یہ کہتے رہنے سے پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے پیسہ آنے والا نہیں ہے اور پیسے کے نیموں کو جانیے پیسے کا نیم کہتا ہے یدی آپ کسی چیز کی کمی محسوس کرتے رہیں گے جیون بھر اس کی کمی بنی رہے گی کوشش کریے آپ اس کی کمی محسوس نہ کر پائیں اور اس کے لئے کیا کرنا ہوگا جو بھی آپ کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے باٹنا شروع کریے کہ لوگوں کو عجیب لگے گا کہ میں کہہ رہا ہوں میرے پاس پیسہ نہیں ہے پیسے کمی پڑ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں باٹیے بلکل اور باٹنے کے لئے ضروری نہیں ہوتا بہت زیادہ پیسہ چاہیے آپ دس پانچ روپے تو کسی کو دان دے سکتے نا لانس ٹائم آپ نے کب دان دیا تھا اور دان مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بیگنگ کو پروموٹ کر رہا ہوں کہ آپ بھیکاریوں کو دان دیں آپ کسی مندر مسجد گردوارے چرچ میں جا کر دان دے دیجئے آپ کسی اناتھ آشرم میں جا کر دان دے دیجئے یہ بہانہ کہ کیونکہ میں بیگنگ کو پروموٹ نہیں کرتا اس لئے میں دان نہیں دوں گا دان دینا الگ ہے بھیگ دینا الگ ہے میں بھیگ دینے کی بات نہیں کر رہا میں دان دینے کی بات کر رہا ہوں دان دیجئے مندر مسجد گردوارے چرچ میں کسی اناتھ آشرم میں کسی وردھا آشرم میں 10-20 روپے تو خرچ کر سکتے ہیں نا اب یہ نہیں کہا سکتے میرے پاس اتنے بھی نہیں آپ روٹی کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کہیں آ جا رہے ہیں 10-20 روپے ڈونیٹ کرنا شروع کریے اگر 10-10 روپے کی انکم ہے تو تیہ کریے کہ مہینے میں کم سے کم 50-100 روپے میں ڈونیٹ کرنے کا کام کروں گا الگ الگ جاتھ ڈونیٹ کروں گا اور اس امید کے ساتھ اس وشواس کے ساتھ کہ میرے اس پیسے سے کسی کا لاب ہوگا اور من میں یہ ویچار مت لائیے کیونکہ میں پیسہ بات رہا ہوں اس لئے میرے پاس پیسہ آئے گا پھر نہیں آئے گا پیسہ کیونکہ آپ کا عدیش ہے کیا ہو گیا آپ کا عدیش ہے پیسہ کمانا ہو گیا بس اس thought کو اس ویچار کو من میں رکھے میرے پاس سمپنتہ ہے میرے پاس ضرور سے زیادہ پیسہ ہے اور میں لوگوں کی سیوا کر رہا ہوں میرے پیسے سے اگر کسی سیوا ہو جاتی ہے اس پرمپتہ پرماتما اس خدا اس بھگوان اس واہ گروہ صلی اللہ نے اگر مجھے اس لائق بنایا اس قابل بنایا کہ میرا پیسہ کسی کی سمسیا کا سمدھان کر پائے کسی کے کام آ پائے تو میں اپنے آپ کو دھنے مانوں گا اس پیسے کا استعمال کریے لوگوں کو باٹنا شروع کریے اور اگر پیسہ بھی نہیں باٹ سکتے پھر بھی آپ کہتے ہیں میرے بس دس بیس روپے بھی نہیں ہے تو میں آپ کو پیسے کا نیا بتا رہا ہوں کم سے کم نیت تو رکھو دینے کی من میں یہ تو ویچار لے کر کے آؤ کہ مجھے کچھ دینا ہے مان سمبان تو دے ہی سکتے ہو عزت تو دے سکتے ہو پریم سے بات تو کر سکتے ہو لوگوں کی سیوا تو کر سکتے ہو گردوارے میں جا کر کے سیوا دینی شروع کر دو مندر مسجد میں جا کر کے سیوا دینی شروع کر دو کسی سنستہ میں جا کر سوام سے بھی بن جاؤ کم سے کم اپنے آپ کو بزی رکھو گے اور اس ویچار کو مند سے نکالو گے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اگر سوست ہیں تو کروڑوں کا شریر آپ کیا بھائی لاکھوں کروڑ روپے دے کر بھی ایسا شریر ملتا نہیں ہے پیسے کی کمی ہے آرثی روپ سے باقی چیزوں سے تو سمپنت ہے نا پیسہ بھی آ جائے گا اور اپنے دماغ کو لگائیے کن کاموں کو کر کے پیسہ کمائے جا سکتا ہے لیجٹی میٹ طریقے سے لوگوں کی سیوہ کیسے کی جا سکتے لوگوں کی کونسی مدد کی جائے لوگوں کی کونسی سمجھ سے ایسی ہے جس کا سمدھان آپ کر سکتے ہیں دیکھیں میں اکثر بولتا ہوں دنیا میں ہر ویکٹی ڈاکٹر ہے آپ کیسے اس کے ڈاکٹر ہیں لوگوں کی بیماری کونسی آپ چھیک کر سکتے ہیں جیسے میں پولٹیکل ایڈوائزر ہوں میں بزنس ایڈوائزر ہوں لوگ میرے یہاں سلحہ لینے آتے ہیں تو مجھے پولٹیکل ڈاکٹر کہا جا سکتا ہے مجھے بزنس ڈاکٹر کہا جا سکتا ہے میں ان کی بزنس کی گروت کے لیے ان کی پولٹیکل گروت کے لیے ان کی ویکٹی گروت کے لیے کام کرتا ہوں آپ کے پاس کوئی کیوں آئے گا آپ کا پروڈیٹ آپ کے سرویس کیا ہے آپ کے اندر ایسا کیا ہے جس کے لیے لوگ آپ کو خوشی خوشی پیسہ دینے کو تیار ہوں گے اور جو چیز آپ کے اندر ہے جس پر آپ کو وشواس ہے کہ میرا یہ پروڈیٹ یہ سرویس میرا یہ آئیڈیا میرے تھوڑ میرے پروسس لوگوں کے کام آنے والے ہیں شروع میں اگر پیسہ نہیں بھی مل رہا فری میں وہ چیزیں لوگوں کو دینا شروع کریے اور میرا وشواس کریے جب ایک بار لوگوں کو آپ پر بھروسہ ہو جائے گا آپ کا پروڈیٹ آپ کی سرویس آپ کی سلحہ آپ کی چیزیں ان کے کام کی ہیں تو خوشی خوشی پیسہ دیں گے شروع میں پیسہ نہیں دیں گے نا آپ کی کام کریے آپ بولیے کہ پہلے آپ سیوہ لیجئے استعمال کریے پھر اگر آپ کو ٹھیک لگے تو پیسہ دیجئے گا تب تو لوگ پیسہ دینے کو تیار ہو جائیں گے آپ کا پروڈیٹ آپ کی سرویس ویسے بھی خراب ہو رہی ہے کم سے کم وہ پروڈیٹ سرویس جس میں آپ کا انویسمنٹ نہیں ہے جس میں آپ کا زیادہ پیسہ نہیں لگ رہا وہ تو شروع کر سکتے ہیں آپ کی سلحہ سلحہ میں تو آپ کا زیادہ پیسہ نہیں لگتا ہے آپ پہلے فری میں سلحہ دینے شروع کریے اور بتائیے ان کو کہ سلحہ کا چارج یہ ہوگا اتنا پیسہ میں لوں گا جب آپ کا کام ہو جائے گا تب آپ مجھے پیسہ دیجئے گا پہلے میری آپ سلحہ کا استعمال کریے آہستہ آہستہ آپ کی پیسہ کمی دور ہو جائے گی بولتے رہنے سے کہتے رہنے سے پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے پیسہ آنے والا نہیں ہے آپ کو پیسہ کمی کو دور کرنے کے لیے پیسے کے نیم جاننے پڑیں گے سیکھنے پڑیں گے ان پر چلنا پڑے گا پھر بھی اگر بزنس میں کوئی دکت آ رہی ہے کوئی پریشانی آ رہی ہے تو ہماری ٹیم سے سب پر کریے وہ مجھ سے کنیٹ کر دے گی دو چار پانچون بات کرنے فری آف کاؤس بات کریے میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا میں بتاؤں گا آپ کو کیسے آپ کے بزنس کو آپ گروہ کر سکتے ہیں